بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو خوشیہ دے سلامتی دے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ولیتہ فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو اللہ ہم سب سے راضی ہو اور جو پیارے دنیا فانی سے جا چکے اللہ ان کی مقفر فرمائے درجات بلند کرے ورسک و صبر جمیلتہ کرے اس کا نعمل بدل دنیا بھی اچھا دے آخرت میں بھی اچھا دے جو بیمار ہیں اللہ انہیں سے تندرستی شفاعتہ فرمائے جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ انہیں بھی نیک سالے اولاد سے نوازے نیک سالے اولاد سے نوازے جو رشتوں کے طلبگار ہیں اللہ انہیں بھی نیک سالے رشتے تا فرمائے بچوں اور بچیوں کے نصیب اللہ رب العزت اچھے کرے لو جی ہماری شادی کی تیاری جاری ہے ہماری آمنہ تیار ہو کیا آگئی آمنہ تیار ہوگئی آپ ادھر مو کرو ہاں اسلام کرو اسلام علیکم بولو اسلام علیکم آس 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 بولیجی اسلام علیکم اچھا سا کرو جاؤ یہ میرے لئے پانی لے کر آؤ ٹھیک ہے ٹھنڈ پینے والا ٹھیک ہے پانی لے آؤٹ پینے والا فیک تو فریزر بھی نہیں چلتا آج بادل ہے باہر بیٹا بادل دکھاؤ ترا یہ کیسے دور دراز بادل پھر رہے ہیں کیکہ یہ دھوپ بھی نکلتی ہے بادل بھی آجاتے ہیں تو کتنا ہمارے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے اور ٹھماتر دکھاؤ یہ سامنے ٹھماتر پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا فریزر نہیں چلتا جس وجہ سے ٹھماتر یہ باہر کر رکھے ہوا کے بیٹ میں کسی طریقہ یہ ہے ہم نے کال منڈی سے منگوائز ہے یہ وہاں سے پانچ کیا جی جو ہے لائے تھا ایک شاپر جنی کے پانچ کیا جی کا تو سستے مل کے الحمدللہ یہاں سے اگر ہم لیتے تو یہ بارہ سو روپے کی ملنے تھے اور وہاں سے ملیا ہے صرف دو سو روپے کے بیٹ میں دو سو روپے بھی اور بارہ سو روپے کتنا فرق ہے آپ وقت دادہ لگا لیں کتنا فرق ہے بیگم جی تیاری کر رہی ہے دیکھیں جی لپسٹک لگا رہی ہے بیکار سے بیکار کی کسی کام کی نہیں ہے کسی کام کی نہیں ہے نہ لگاؤ اسے نہ لگاؤ یہ لگانا ہے اور کام کی نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ شیشہ بھی بیچ میں بیچ میں شامل ہے یہ تیاری کر رہی ہے جی میک اپ میک اپ کی تیاری میک اپ کی تیاری یا شادی کی تیاری کس کی تیاری ہے میک اپ کی تیاری یا شادی کی تیاری شادی شادی کی تیاری ہوتی تھی پھر میک اپ کرتے ہیں آمنا تیری ماما کیا لگا رہی ہے ہاں سرخ کی لفٹک اچھا جی لفٹک لگا رہی ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے میں مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ آپ تو مرد ہو آپ کو کیا پسند آئے گا ہم تو عورتیں ہیں ہم لگائیں گی ہیں اللہ تعالیٰ نیک بنائی جی نیک نیک بنائے فاطمہ آپ بھی باہر آجاؤں باہر آکے کرو نا میک اپ ہو دیکھ فاطمہ بھی اندر میں کب بے لگی ہوئی ہے تیاری کر رہی ہے جی ان کی تیاری دیکھیں جی بڑی بریقی کے ساتھ لو جی تیاری ہو گئی ہے تو آپ جو ہے نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا یہ دیکھیں کتنی سیانی ہے بچوں بچوں کو رمالیاں دے رہی ہے ایک ایک سب کو تاکہ کسی کے کپڑے خراب نہ ہو کسی کے والا اس کو بھی دنیاں بکر کو ٹھیک ہے اس سے بھی دنیاں دیکھ لیں کتنی سیانی ہے مہشاللہ سب بچوں کو یہ میرے بیٹے کو بھی دہری ہے کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے دیکھیں میں رمالی دہری ہوں رمالی دہری ہوں کیونکہ بچوں نے ذہرے کھانا کھانا ہے ہاتھ صاف کرنے پڑتے ہیں مو صاف کرنا پڑتا ہے بیٹیوں نے بھی ہاتھ دو صاف کرنے ہوتے ہیں انہوں نے مو صاف کرنا ہوتا ہے کسی کے مو کی طرف کیا دیکھنا ہے بابر کیونکہ ٹیشپ پیپروں کا انظام تو ہوتا نہیں گاؤں کے بچ میں گاؤں کی جو شادی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں ایسے ہی ہوتی ہیں اللہ خیر اللہ خیر کرے اللہ برکت دے اللہ تعالیٰ سانیتہ فرمائے انشاءاللہ ولیمہ ایک تو یعنی کہ ابھی ہے تقریباً دو بجے اور دوسرا ولیمہ شام کو جو بڑا ولیمہ ہوگا وہ ہوگا شام کو مغرب کے ٹیم مغرب سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن وہ شام کو بڑا ولیمہ ہوگا اس میں یعنی کہ گوشت کا انظام ہے جو اب ہوگا اس میں تقریباً میرے خال میں چاول کا انظام ہے کیونکہ بیٹی والوں کا ابھی ولیمہ ہے اور بیٹے والوں کا مغرب کو ولیمہ ہے کیونکہ قریب قریب ہے بھائی ہیں بھائی اپنے بھائی کو رشتہ بیٹی دے رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس طرح کے رشتے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں قیم رکھے اور ان کو بری نظر سے بچائے ان بچیوں کی شرب اپنا بچیوں کے رسی بچے کرے ان کو شتان کے شر سے بچائے رکھے شتان کے شر سے بچائے رکھے اب یہ دیکھیں فریزر میں رکھنے جا رہی ہے دیکھو فریزر چلتا ہے کتنی دیر چلتا ہے معلوم نہیں ہے اللہ بہتر کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر میں اب اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بیک کے اوپر بھی دو چکر لگیں گے آجے چکر ایک چکر بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرے چکر پہ پھر میں چلا جاؤں گا آخر پہ لاؤس پہ انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا اور بیگم بھی میرے ساتھ جائے گی کیونکہ ہم اپنا اصل میں ہمارے ہاں جو رسم و رواج ایسا ہے کہ جو گاؤں کی شادیاں ہمارے قریب قریب جو شادی رہے ہیں قریب قریب رشتہ دوروں میں جو شادی ہوتی ہیں اگر ہمارے گھر میں ہوگی تو چھوٹے بڑے کوئی بھی گھر نہیں بچے گا حالکہ یہ طریقہ غلط ہے غلط ہے اور اسی طرح پھر ہم بھی سارے اسی طرح جائیں گے جیسے دوسرے کرتے ہیں ویسے ہم کیونکہ ہم نے میری شادی ہوئی میرے بھائیوں کی ہوئی میری ہمشیرہ کی شادی ہوئی ہمیں یاد نہیں آتا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے گھر سے کوئی نہ آیا ہو یعنی کہ کوئی رہ گیا ہو بچھے کوئی بھی نہیں رہا حالکہ آپ سارے بھی آجاتے پھر سالن بھی ہمیں دو جی ساتھ واپسی کے لیے پھر کون ہے بھی گھر میں سے تو کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ جو رواج رواج نا یقین شادی جو کر رہا ہوتا ہے اس کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں یہ جو روٹی کھانے کا جو اس میں رواج ہیں اور ٹھیک ہے کھانا چاہیے سواب سواب ہے پھر جاتا اس کو نیندر کی صورت میں جو پیسے دیتے ہیں وہ اس کو یعنی کہ کم از کم آج کے دور میں مہنگئی کے دور میں جس طرح ایک بڑی فیملی ہے کم از کم اس بندے کو حق بنتے کہ پانچ ہزار نیندر دیں پانچ ہزار نیندر دیں اسے جو کھایا ہے وہ تو دینا اس کو جو کھایا ہے یہ کنگریا میں دیکھتا ہوں پانچ ہزار کا خانا اےathران کی فیملی کھا جاتی ہے لیکن لاث بہت ہی کرے تو کم از کم تین ہزار لازمان اس سے دے تین ہزار اسے حق بنتا ہے کہ اس کو دیں اس کی حسنہ ہو جائی ہو یعنی کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ سب ہی غریب ہیں اب ایک ایک گھر سے دس افراد پندرہ پندرہ افراد آٹھ اٹھ افراد چھے چھے افراد جاتے ہیں تو زہر اگلے بنے کا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قیر کرے برکت دے اور شادی کو کامیاب کرے اللہ میں نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا یہ سوٹی دکھا رہی ہے سوٹی ماروں کی سوٹی کے ساتھ میں نے نہیں جانا دیکھو کپڑے خراب کر دی ہیں ان کا مٹی لگی کپڑے خراب کر دی ہیں آپ نے کہہ رہی میں ساپ کر لیتی تو ہم ہاتھ آگی کرو کیوڑی چھے limer دیکھو کاں ہاتھ کہہ رہی لگی تو آیا لگی تو آیا لگی تو آیا لگی تو آیا لائی جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا چڑی چڑہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کیوڑی اوڈی کبوتر اڈا ایسے کرتے رہے اب میں نے فون کیا بھی دیر ہے ان کو ابھی میں نے فون کیا تھا نا ان کو میں نے فون کیا کرے دیر ہے ابھی دیر ہے دیر ہے جی بے بے کرتے ہیں جی جانے چاہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ لیے بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ انہیں میں لے کے چلتا ہوں شادی والے گھر پہ گھر پہ اصل میں بچوں کو میں نے کہہ دیا بیٹے کو میں نے کہا آپ ان کو چھوڑ کے آئے باقیوں کو پاپسی بیک لے کر آئیں گے اور ہمیں لے کر جائیں گے انشاءاللہ عزیز ہم بھی جا رہے ہیں ابھی ہے دیر سوڑا روٹی کو میں نے فون کیا ابھی انہوں نے کہا یہ ابھی گھنٹہ ایک تقریباً لگ جائے گا اور مزیز گھنٹہ لگ جائے گا پر خیر اللہ بہتر کرے انشاءاللہ ہم ولی میں جات ولی میں بھی جائیں گے باقی دعا میں یاد رکھیا بے بے کرتے ہیں بہت شکریہ جی فیرس نے سوڑی اٹھا لی اسلام علیکم